سائٹ پہ یہ جو اس کے دم وغیرہ لگے ہوئے وہ بھی اس کے ونگ سارے لائٹ جو ہے اس کو میں نے اس دن گرایا تھا تو اس کی لائٹ بھی ہے وہ بھی خراب اپنے بائک کے بارے میں بتاؤں کہ اس بائک نے چترال کلاش بننی تک اور اگر میں کے پی کے کی بات کروں گا اور یہ اس کی حمد ہے کہ یہ اتنا دور دور تک جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ہماری بھی حمد ہے کہ ہم اتنا دور دور تک اس بائک پہ جاتے ہیں اور اگر کشمیر کی بات کروں تو کشمیر میں اس نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے تو ورد تک نیلم ویلی جو کیل اڑنگ کیل یہ سارے ایریاں جو ہے اس بائک نے دیکھے اور نیلم کا روڈ شار تھا کیل اڑنگ کیل والی جو روڈ ہے کتنا ٹف روڈ ہے وہ بھی اس بائک نے یہ ٹریول کیے تو آئی اپریشیئٹ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ریوارڈ کے خامل ہے اور یہ ڈیلیکس ٹوانٹا پائک اس سے میں نے یہ سارے ایریاں کو کورپ کیے یہ ہے جناب باغ بائپاس اور آگی پھنٹی اٹھائے اور یہاں پہ آج میں نے سوچا کہ بائک کو تھوڑا سا سروس کرتے ہیں حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور اس میں کچھ کام بھی کرنا ہے اور یہ لوکیشن جو ہے باپ پھنٹی اٹھائے یہ سامنے اور یہ بائپاس روڈ ہے سیدھا اوپر گنگا چھوڑی کی طرف جاتے ہیں اور یہاں پہ بائک رپیرنگ اور باقی جتنے بھی سارے آٹوز ورکس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کی جاتی ہے یہ آگے بریج جو نظر آ رہے ہیں اس سائٹ پہ یہ امٹی بی سی کا بیلڈنگ اور یہ سیدھا بریج جو ہے آگے پنڈی کی سائٹ پہ حجیرہ والی سائٹ پہ جو روڈ جاتے ہیں اور یہ ایک نالہ ہے اس کی اوپر سے یہ سروس ٹیشن بنایا گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے بائک وائی بی آر ہو یا پھر سزوکی کا کوئی ہیوی موڈل ہو بس آپ کا حوصلہ ہونا چاہیے ہمت ہونا چاہیے اور بائک دز نوٹ میٹر تو آج میں نے کہا تھوڑی سی اس کی سروس کراتے ہیں اور اس پہ تھوڑا سا رہم کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک نارمل سی ہے لیکن پھر بھی سروس پروائیڈ کر رہا ہے یہاں پہ اور یہ سامنے عثمانیا ریسٹورنٹ اور آج موسم جو ہے کافی خوشگوار لگ رہا ہے اور آج میں بھی بارش بھی ہو جائے کیونکہ اسمان پہ جو ہے موسم کافی چینج نظر آ رہا ہے ایک دو دن سے یہاں پہ بھی گرمی بہت زیادہ تھی سٹی میں باغ میں اور اس سائیڈ پہ جو ہے یہ سیدھا روڑ کنگا چھوٹی اور اس روڑ پہ آگے سیدھا آپ جائیں گے تو یہ باغ ٹاور جو کہ مین سٹی کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے اور یہ سیدھا روڑ جو ہے آگے پھر ہیدری چھوک وغیرہ وغیرہ اس کو کنیکٹ کرتا ہے انشاءاللہ کل ہم جائیں گے گنگا چھوٹی اور نیکسٹ جو ہے پلین ہمارا نیکس انشاءاللہ ہمارا پلین جو ہے اور ہم آپ کی خطر پہ پیش کریں گے تینکیو سر موسیقی موسیقی بہت زیادہ خرابتی اور میں زیادہ کیر بھی نہیں کرتا تو آج میں نے کہا توڑی سی اس کی سیٹنگ کر لوں سب سے پہلے اس کو میں نے واش آٹ کر لیا اور اس کے بعد پھر اس میں توڑی سی سیٹنگ جو ہے وہ کریں یہ سارا کام جو ہے آج سے ہم کرائیں گے مستری سے اور اس کو توڑا سا اپگریڈ کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی